حوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام مولا سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد صحیح بخاری باپ کتاب التفسیر حدیث نمبر 4558 اردو ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد جب تم میں سے دو جماعتیں اس کا خیال کر بیٹھی تھیں کہ وہ بزدل ہو کر حمد خار بیٹھیں ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان ملینیہ نے بیان کیا کہا عمرو بن دینار نے کہا انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے ہی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جب ہم سے دو جماعتیں اس کا خیال کر بیٹھی تھیں کہ حمد خار دیں درعان حالا کی اللہ دونوں کا مددگار تھا صفیان نے بیان کیا کہ ہم دو جماعتیں بنو خارسہ اور بنو سلمہ تھے حالا کی اس آیت میں ہمارے بودے پن کا ذکر ہے مگر ہم کو یہ پسند نہیں کہ یہ آیت نہ اترتی کیونکہ اس میں یہ مسکور ہے کہ اللہ ان دونوں گروہوں کا مددگار انہیں سرپرست ہے حدیث نمبر چار دار پانچ سو انسٹھ اردو ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد آپ کو اس عمر میں کوئی دخل نہیں کی یہ ہدایت کیوں نہیں قبول کرتے اللہ جسے چاہے اسے ہدایت ملتی ہے ہم سے حبان بن موسیٰ نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہا ہم کو محمر نے خبر دی ان سے زہری نے بیان کیا کہا مجھ سے سالم نے بیان کیا ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فجر کی دوسری رکعت کے لکو سے سر اٹھا کر یہ بددعا کی اے اللہ فلا فلاں اور فلاں کافر پر لعنت کر یہ بددعا آپ نے سمیر اللہ لمن حمدہ اور ربنا لکل حمد کے بات کی تھی اس پر اللہ تعالی نے یہ عید اتاری آپ کو اس میں کوئی دخل نہیں آخر آیت فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ تَق اس روایت کو اس حاق بن راشد نے زہری سے نقل کیا ہے حدیث نمبر 4560 اردو تجمع ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت ابو حریر رضی اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر بددعا کرنا چاہتے یا کسی کے لئے دعا کرنا چاہتے تو رکو کے بعد کرتے ہیں سمیر اللہ لمن حمدہ اللہ ربنا لکل حمد کے بعد بعض اوقات آپ نے یہ دعا بھی کی اے اللہ ولید بن ولید سلمہ بن حشام اور آیاش بن ابی ربیہ کو نجات دے اے اللہ مذر والوں کو سختی کے ساتھ پکڑ لے اور ان میں ایسی قہد سالی جیسی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے یہ دعا کرتے اور آپ نماز فضل کی بعض رکعات میں یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ فلا اور فلا کو اپنی رحمت سے دور کر دے عرب کے چند خاص قبائل کے حق میں آپ یہ بددعا کرتے تھے یہاں تک کیا اللہ تعالیٰ میں آیت نازل کی کہ آپ کو اس عمر میں کوئی دخل نہیں حدیث نمبر چار دار پانچ سو اکسٹھ اردو ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور رسول تم کو پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے اخراکم آخرکم کی تانیت ہے حضرت ابن بازدرہ نے کہا وہ دو سعادتوں میں سے ایک سعادت فتح ہے اور دوسری شہادت ہے ہم سے عمر بن خالد نے بیان کیا کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا ان سے ابو ازحاق نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت برا بن عازم رضی اللہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ اوہد کی لڑائی میں رسول اللہ عصر عصر نے تیر اندازوں کے پیدل دستے پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ نے کو افسر مقرر کیا تھا پھر بہت سے مسلمانوں نے پیٹ پھیڑ لی آیت اور رسول تم کو پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے میں اسی کی طرف شارہ ہے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ صحابیوں کے سوا اور کوئی موجود نہ تھا حدیث نمبر چار دار پانچ سو بانسٹھ اردود ترجمہ آمنہ نعاسہ کی تفسیر ہم سے اسحاق بن ابراہیم بن عبدالرحمان ابو یعقوب بن بغدادی نے بیان کیا کہا ہم سے حسین بن محمد نے بیان کیا ان سے شیبان نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا احد کی لڑائی میں جب ہم صف باندھے کھڑے تھے تو ہم پر غنودی تاری ہو گئی تھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ نین سے میری تلوار ہاتھ سے بار بار گرتی اور میں اسے اٹھا تھا حدیث نمبر چار دار پانچ سو تری سٹھ اردود ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیا بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا ان میں سے جو نیک اور متقی ہیں ان کے لئے بہت بڑا سواب ہے الفرح یعنی الجرہ زخم استجابو یعنی اجاہو انہوں نے قبول کیا جستجب ای یجیب وہ قبول کرتے ہیں ایک اننا سقد جمعو لکم کی تفسیر ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کی ہم سے ابو بکر شعبہ بن عیاش نے بیان کیا ان سے ابو حسین عثمان بن عاصم نے اور ان سے ابو نزہہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس کی کلمہ حضب اللہ احمد نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا یہی کلمہ حضب اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لئے کہا تھا یہ لوگوں یعنی قریش نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ اٹھا کر رکھا ہے ان سے ڈروں نہیں اس بعد نے ان مسلمانوں کا جوش ایمان اور بڑھا دیا اور یہ مسلمان بولے یہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے حدیث نمبر 4564 اردو ترجمہ ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابو حسین نے ان سے ابو زہا نے اور ان سے حضرت ابن عباس حضی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آخری کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا حضب اللہ و نعم الوکیل تھا یعنی میری مدد کے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے حدیث نمبر 4565 اردو ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جو لوگ اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے ہرگز یہ گمان نہ کنے کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے مجھ سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا انہوں نے ابو نصر حاشم بن قاسم سے سنا کہا ہم سے عبدالعمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ابو سالح نے اور ان سے حرد ابو حریر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکاعت نہیں ادا کی تو آخرت میں اس کا مال نہاید زہریلے سانپ بن کر جس کی آنکھوں میں اوپر دو نکتے ہوں گے اس کی گردن میں تونک کی طرح پینا دیا جائے گا پھر وہ سانپ اس دونوں جبروں کو پکڑ کر رکھے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں میں ہی تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور جو لوگ کی اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مال ان کے حق میں بہتر ہے یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب التفسیر کی حدیث نمبر 4558 سے 4565 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سمات فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ من حدیثوں کی صحیح سماتا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین